انتہائی دل دہلا دینے والی خبر آپ کو ایران سے دیتے ہیں جہاں پر شوہر نے اپنی سترہ سالہ بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد تو سر کو سرکوں پر گھوماتا رہا ہے جی ہاں ایران سے یہ آپ کو افسوس نا خبر دے رہے ہیں جہاں پر ایک شخص نے اپنی سترہ سالہ بیوی کا سر کلم کر دیا اور اس کے بعد سرکوں پر گھوماتا رہا اس صفاق درندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایرانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر بھائی کے ساتھ مل کر اپنی سترہ سالہ بیوی کا سر تن سے جدا کرنے کا اعزام ہے پولیس نے واقعے کے چار گھنٹے بعد ملزم اور اس کے بھائی کو احواز شہر سے گرفتار کیا دونوں نے پولیس کے سامنے قتل کی گھناؤنی واردات کا اعتراف بھی کر لیا ہے سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے ایران سے جہاں پر ایک شخص کو سڑک پر چلتے دیکھا گیا تھا جس کے ہاتھ میں خاتون کا تن سے جدا سر بھی موجود تھا سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے جس میں نوجوان کے ایک ہاتھ میں بڑا چاکو اور دوسرے ہاتھ میں لمبے بالوں والا کٹا ہوا سر پکڑا ہوا ہے تو یہ اندھوناک واقعہ ایران میں پیش آیا ہے جہاں پر شوہر جو انتہائی صفاق جلات شیطان تھا جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اس کا سر جسم سے الگ کیا اور سڑکوں پر گھوماتا رہا اس صفاق دنندے کو پولیس نے گرفتار کر لیا موسیقا 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 موسیقا